وزیر اعلیٰ انتہائی قابل قدر قبالی شخصیت ریلت فرما گئے ہیں جناب مجھے اجازت دیں گے تو میں ان کے بارے میں ایک تہینیتی قراردات پیش کروں گا اور پھر ان کے لئے دعا کریں گے مشترکہ جناب کی اجازت چاہیے ملک صاحب پہلے تیریک پیش کریں تینکیو جناب سپیکر میں ملک سکندر خان جیڑر اپوزیشن قواعد دن زباعت کار بلوچتان صوبائی سملی مجریہ 1974 کے قاعدہ نمبر ایک سو اسی کے تحت تحریک پیش کرتا ہوں کی زیل تہینیتی قراردات کو پیش کرنے کے لئے قاعدہ نمبر دو سو پچیس کے تحت قاعدہ نمبر ایک سو تین کی زیلی شک دو کے لوازمات کو محتل کیا جائے آیا کراردات پیش کیجئے اجازت دی جائے بہت شکریہ جناب سپیکر ہمارا کین بلوچتان اسمبلی سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سابق وزیر اعلی بلوچتان ممتاز قبائلی سیاسی اور بزرگ رہنوان میر زفر اللہ خان جمالی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں مرہوم ایک اعلیٰ پائے کے سیاستدان تھے اور انہوں نے ہمیشہ شرافت اور رواداری کی سیاست کو فروغ دیا بہتور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سو بلوچتان کے لئے جو گران قدر خدمات سرانجام دی ہیں انہیں تاریخ کے سنیر حروف میں لکھا جائے گا ان کے انتقال سے نہ صرف بلوچتان بلکہ پورا ملک ایک دور اندیش اور بزرگ سیاستدان سے محروم ہو گیا ہے یہ ایوان سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار کرتا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرہوم کو جنت الفردوس میں عالی مقام اور سوگوار خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائیں جناب سپیکر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ لوگوں کے جانے سے جانا تو سب نہیں ہے صرف دنوں میں فرق ہے وقت میں فرق ہے کسی کا اس دنیا سے اگر چلا جاتا ہے تو گھر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں کسی سے گاؤں کے لوگ متاثر ہوتے ہیں کسی سے قصبے کے لوگ اور شہر کے لوگ متاثر ہوتے ہیں لیکن آج جس شخصیت کے بارے میں یہ ہاؤس متفقہ قرارداد جناب کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ شخصیت ان کی رہلت سے پورا پاکستان متاثر ہوا ہے اور بلوچستان سے پہلی دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر منتخب ہونے والی شخصیت آج کس دار فانی میں نہیں ہے آپ کے ایک فرزند ارجمند ہمارے ساتھ ہمارے بلوچستان اسمبلی کے میمبر ہیں اور ان کے بھانجے غالباً میر جان محمد جمالی صاحب وہ بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان کے چچا میر جعفر خان جمالی ایک بڑی بہت بڑی حیثیت کے مالک تھے جنہوں نے یہاں وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں اور اس ملک کے تصور کے ساتھ شامل حال رہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی فیملی کا جس کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے اور اس فیملی کا سربرا پورے پاکستان کے عوام کو سوگوار چھوڑ کے چلے گئے ہیں اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے بلوچستان کی حد تک تو ظاہر ہے کہ یہی ہمارے بزرگ یہی ہمارے قبائلی سرخیل بلوچستان کے عوام کی آواز ہر جگہ اٹھانے والے تھے آج وہ آواز دم توڑ گئی ہے میری دعا ہے کہ اللہ ان کے خاندان میں ایسے افراد پیدا کرے جس سے بلوچستان کے عوام میر زفراللہ خان جمالی کی کمی پوری تو نہیں ہو سکے گی اس کی کمی کو دور کرنے کے لئے موبند ثابت ہوں میں ایک دفعہ پھر انہیں یقیناً خراج حقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دس بدعا ہوں کہ اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب